نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا اگر آپ کا بھی نام کا پہلا لیٹر وائی ہے یعنی یہ اکچھر سے آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ کے لئے سال دوہجار چوبیس کیسا رہے گا آپ کے کریئر بیپار بیپسائی نوکری پڑھائی پریم بیوہ سواست تمام باتوں کے بارے میں بستار سے جانیں گے اس کے پہلے ہم جانیں گے وائی لیٹر والے کیسے ہوتے ہیں ان کا بیکتیتو ان کا سوابھاب گن افگن تمام باتوں کے بارے میں چلے جانتے ہیں بستار سے تو ویڈیو کے ان تک بنے رہی ہے گا آج ہم جانیں گے جن کا بھی نام وائی لیٹر سے شروع ہوتا ہے ان کے بارے میں ان کا بیکتیتو سوابھاب ان کا پیار کریئر لگ بھک سب کچ تو چلیے شروعات کرتے ہیں اگر آپ کے بھی آس پاس وائی اکچھر کے نام بالے لوگ ہیں تو یہ ویڈیو جرور دیکھیں آج ہم خاص باتیں بتائیں گے دیکھیں جو وائی نام بالے ہوتے ہیں اپنے جیون کو اپنے سرتوں پر جینا چاہتے ہیں اور جیتے بھی ہیں ان کا سوابھاب تھوڑا سا گم بھیرتا لیے ہوتا ہے اور تھوڑا سے مجا کرنے والے مجا کیا قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں چاہے کام کتنا بھی کٹھن ہو محنت کتنا بھی لگے لیکن اگر یہ چاہ لیں ہمیں کرنا ہے تو بہت آرام سے کرتے ہیں بچلت نہیں ہوتے ہمیسا کچھ نکچ کرتے رہتے ہیں نیڈر ہوتے ہیں گمبیر ہوتے ہیں بھاوک بھی ہوتے ہیں اور بہت بدھیمان ہوتے ہیں اگر آپ کے بھی قریب وائی نام بالے بیکتی ہیں تو آپ ان کو خلقے میں نہیں لے سکتے کیونکہ یہ چھپے رستم ہوتے ہیں اور یہ لوگ بہت پرتیبھاوان برتیبھا سالی ہوتے ہیں ان کی پرکڑتی بہت ہی سیتل ہوتی ہے گوپنیے ہوتے ہیں اسی لیے ان کے سوابھاب کو آپ رہت سمئی سوابھاب بالے آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اگر انہیں کسی کی بات بری لگ جائے تو یہ مان رہیں گے لگے گا جیسے یہ اکیلے ہو گیا ہے یعنی انہیں لوگوں کے ساتھ رہنا ہر کسی کے ساتھ اچھی بات کرنا اچھا لگتا ہے لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں ہٹ بھی کر جاتی ہیں ویسے ملنسار ہوتے ہیں دوستی کرنا دوستوں کے ساتھ ہسی ٹیٹولی کرنا یہ انہیں باتا ہے وفادار ہوتے ہیں ان کے دوست بھی ان کی مدد ہر سمبھب کرتے ہیں اور یہ بھی سب کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں یہ جو وائی نام والے ہوتے ہیں اکیلے پن کو کبھی کبھی انجوائے کرتے ہیں ویسے آتنا نیر بھر ہوتے ہیں اپنے بلبوتے جیون میں سب کچھ پرابت کر لیتے ہیں امومن ان کے جیون میں کسی چیز کا ابھاؤ نہیں ہوتا یہ اپنے دم پر سفلتا پرابت کر ہی لیتے ہیں لیکن ان کے جیون میں سنگھرس ہوتا ہے یہ لوگ اپنے رسطوں میں اپنا برچسو اسٹھاپیت کرنا چاہتے ہیں جسی کے کارن رسطوں میں کھٹاس آتی ہے اور اکثر دیکھا گیا ہے اگر سامنے والا نہ دبے تو رسطے نہیں چلتے اپنے کریئر کو لے کر بہت ہی ایکٹیو رہتے ہیں ہر کام میں نپن ہوتے ہیں اور یہ لوگ جو وائی والے ہوتے ہیں رومانٹک سبھاپ کے تو ہوتے ہیں لیکن تھوڑا سا ادھیکار جوانے والے ہوتے ہیں ہنانکہ کھرچیلے ہوتے ہیں اور کام کے معاملوں میں اچھے ہیں پیار کی بات کریں تو بڑے پیارے ہیں پیار تو کرتے ہیں پر ان کا پیار بہت لمبا نہیں نہیں چلتا لیکن سوہاپ سے یہ بہت زیادہ سادے اور سیدھے سرل ہوتے ہیں جو بات کرتے ہیں ایک دم سے سیدھا بینہ کوئی چاسنی میں دعائے سبدوں کو امنداری کے ساتھ بتا دیتے ہیں اور ان کی باتوں سے ہی ان کی امنداری دیکھتی ہے چھل کپٹ ان کو بلکل بھی پسند نہیں اور یہ لوگ کسی کے ساتھ چھل کرتے بھی نہیں نہ ہی چھلی لوگوں سے یہ تعلق رکھتے ہیں یہ جلد ہی وہاں سے ہٹ جاتے ہیں اگر گلتی ان سے ہو جائے تو ترنت ہی سویکار کر لیتے ہیں کوسس کرتے ہیں دوبارہ گلتی نہ ہو سماج سے بھی ہوتے ہیں جیدہ تر راجنیتی میں جاتے ہیں اور سماجیک روپ سے بہت ایکٹیو ہوتے ہیں سماجیک گتی پیڑیوں میں بڑچر کر حصہ لیتے ہیں دوسروں کے لیے ہمدردی بھی رکھتے ہیں انہیں اپنے کاریوں پر بہت بھروسہ ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے ہمدردی رکھنے والے دوسروں کی خوشی میں خوشی ڈھونڈنے والے ہوتے ہیں کہا جاتا ہے یہ لوگ آنکھیں پڑھنا بہت جانتے ہیں ہاں بھاں سامنے والے کا کیسا ہے یہ جلد ہی سمجھ جاتے ہیں بہت اچھی قابلیت ہے لیکن اچھی سلاہ بھی دیتے ہیں اچھے مرک درسک ہوتے ہیں جتنی جرورت ہو اتنا ہی بات کرتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں وائی لیٹر سے جن کا نام شروع ہوتا ہے ایسے لوگ تو یہ تو تھی ان کے راج کی باتیں تھوڑے کھرچیلے ہی ہوتے ہیں وائی لیٹر والے راجسا ہی تھاٹ ہوتا ہے کہنے کا تات پر زیادہ یہ چندہ نہیں کرتے باقی کی چیزوں کی جو پل ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں سمجھدار ہوتے ہیں اور تھوڑے سانتی پریے ہوتے ہیں دھن کمانے میں ان کو تھوڑا سمیہ لگ جاتا ہے کیونکہ یہ تھوڑے کھرچیلے بھی ہوتے ہیں پر اپنے سرطوں پر اپنا جیون جیتے ہیں کسی بھی حالات میں یہ سمجھوتا کرنے میں یقین نہیں رکھتے اور نئے کام میں ہاتھ ڈالنا بھی انہیں پسند نہیں ہے جو کارک کر رہے ہیں اسی میں آگے بڑھیں گے ان کا دل بہت ساف ہوتا ہے بہت امندار ہوتے ہیں بہت سنسٹیب ہوتے ہیں سامتی پریہ ہوتے ہیں سمجھو کو لے کر خاص کر امندار ہوتے ہیں کسی کا دل نہیں دکھاتے لیکن اپنے ساتھی پر اپنے لگ پر بہت زیادہ ایک آدھکار چاہتے ہیں جس کے کارن ان کے رشتے لمبے نہیں چلتے اور پھر یہاں پر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں بس یہی ایک کمی ہے تو ایسے ہوتے ہیں Y نام بالے جن کا بھی نام یا Y letter سے شروع ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں سال 2024 کیونکہ دیکھئے Y letter بریشتی کراسی کے انترگت آتا ہے تو آپ کے لئے کیسا رہے گا چلی جانتے ہیں بستار سے تو آپ کے لئے سال 2024 پہلے ہم ضرورات کرتے ہیں بدیارتھیوں کیلئے کیسا رہے گا جو سٹوڈینٹ ہے ان کے لئے یہ سال بہت اچھا رہے گا کیونکہ پڑھائی کا پیرنام اتنا ہی ملے گا جتنا محنت کریں گے تو محنت کیجئے سفلتہ جرور ملے گی اور ٹیچر کا سپورٹ ملے گا سینئر سے اگر کوئی آپ کو کسی بھی طرح ہیلپ چاہیے تو وہ بھی مل جائے گا پرتویتہ پرکشہ دے رہے ہیں تو سفلتہ ملنے کے سمبھاونا آپ کے لئے 99% یعنی 99% بنا ہوا ہے اور خاص کر جو بدیارتھی ایکجام بیگرہ دے رہے ہیں کہیں آپ کو اپنا ٹیلینٹ دکھانا ہے کہیں آپ اچھ سکھا کے لئے آپ کہیں پر پریاس کر رہے ہیں کورس یاد لوگوں کر سکتے ہیں آپ کے لئے تمام جو سمبھاونا وہ کھلا ہوا ہے خاص کر میڈیکل آیٹی بگرہ کے چھتر میں بھی آپ جا سکتے ہیں لکش پر فوکس کریں من کو ایک آگر کریں بیباہ کی بات کریں تو بیباہی جیبن اتم ہے چھوٹی موٹی تقرار ہے لیکن بڑی غلط فہمی نہیں ہے جو بھی غلط فہمی سمیرت سال کریں آپ کے بچے پڑھائی میں اچھا کریں اور ان کی سکھا کے لئے بہر بھی 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 سکتے ہیں بیباہی جیبن میں مدھورتہ کے لئے تھوڑا سا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا بھروس جیتنا ہوگا اور ستمبر کے مہینے میں اچانک دھن لاب کی سمبھابنا بنی بھی ہے کوٹ کچھری میں کوئی دھن کو لے ماملہ تھا تو وہ آپ پکش میں آئے گا اور ساتھ ہی آرثیق تنگی نہیں ہے لیکن کسی کو ادھار مد دیجئے پروپورٹی کو لے کر ہلکے پھل کے بیواد کے لیے ویسے تو امنداری سے دھن کمانے کا پریاس کریں گے تو زیادہ اچھا پر آقسمی دھن لاب بگرے کے بھی یوگ آپ کے لیے بنے ہوئے ہیں اور پارٹنر سپ میں کام کرتے ہیں تو ہر جگہ نظرے بنائے رکھیں دھوکھا مل سکتا ہے کریئر کی بات کریں وقت گجرے گا اور بیوائیت ہیں تو پریم بیوہ ہونے کے یوگ بھی بنیں سکھت یاترہ آپ لب کے ساتھ کر سکتے ہیں اور پریم سمندھوں کے لیے اپریل اور مہنہ ٹھیک ہے لیکن اس کے بات تھوڑا ساپ سمجھل کر رہنا ہے دو تین مہنے قریب جون جلائی اگست پریباری جیون کی بات کرے تو پیتری سمپتی بڑھتا دکھے گھر میں سکھ سانتی سمجھدی آئے گا اپنوں کے بیچ آپ لوگوں کا ساتھ بہت اچھا ہے لیکن پریبار کے سدوسیوں کے سواست کھ تھوڑا خیال رکھے دن کی شروع یوگ ایکس سائز سے کرے اور کچھ بھی ایسا ویسا کارے نہ کرے سر سرم سے جھوک جائے سنتان اپنے کریئر میں انتی کرے گھر میں پوزا پار دھارمی کارے ہو سکتے ہیں اگر ہم سواست کی بات کرے لا پرواہی مت کی جائے فٹنس کو لے سمسی نہ ہو کان پان پر دھان رکھے اور آپ سواست ٹھیک ہے بڑا ٹینسر نہیں ہے روک پرتی روک تھوڑا سا کمجور ہوگا ڈاکٹر سے سمپر کرے تو کل ملا کر آپ کے لیے سال اچھا ہے سمیں بہتر چل رہا ہے کون سممدر جب کریں آپ زیادہ کچھ نہیں بس اوم سنگ سنج چرائے نمہ کا جب روز سام میں پانچ بار کرے یا پھر ہنوان چلیس کا پارٹ کر کرے دن کی شروعات کریں ہم آپ سے بھی